نمسکار دوستو آج میں ایک نیا بیڈیو لے کر آج حاضر ہوا ہوں جو کی درگٹناوں کے اوپر ہے ایکسیڈنٹس کے اوپر ہے آج میں جن چندوں کے بارے میں بات کروں گا جن بیکتوں کے ہاتھ میں وہ چند ہیں وہ بھائیکلز جیسے سکوٹر موٹر سیکل کار بس ٹرک آدھی بہت دیان پوراک چلائیں تانکہ وہ ایکسیڈنٹس سے بچ سکیں بیڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے ہمارے ہاتھ میں جے تین مکھے ریکھائیں ہوتی ہیں جے حریدے ریکھائیں ہوتی ہیں جے مستک سے ریکھائیں ہوتی ہیں اور جے جیوہ ریکھائیں ہوتی ہیں اگر ان تینوں ریکھاؤں میں سے کوئی دو ریکھائیں دوچیتوں دوچیتوں ریکھائیں کیسے ہوتی ہیں ان میں سے ایسے دیب کا چنوں ایسے دیب کا چنوں اس طرح سے جہاں ان ریکھاؤں کو چھوٹی چھوٹی ریکھائیں کانٹ رہی ہوں ایسے جہاں جے ریکھائیں کہیں سے ٹوٹی ہوں میں آپ کو ڈڑا کر کر بتاتا ہوں کہ جے ریکھائیں کیسے ٹوٹی ہوتی ہیں دیکھئے جے ریکھائیں جے ایسے ٹوٹی ہو جے ریکھائیں ایسے ٹوٹی ہو جے ریکھائیں ایسے ٹوٹی ہو اگر ان ریکھاؤں میں جے کن ہو اور اس کے ساتھ جے والا شہطر جے منگل کا شہطر ہے اس کو اکرامک منگل بولتے ہیں اگر جے شہطر ابرہ ہوا ہو تو ویقتی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں ویقتی کو کافی چوٹ لگتی ہے اس کا گنبیر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اگر منگل کا شہطر جے والا شہطر کم ابرہ ہوا ہو دوا ہوا ہو تو بیقتی کے ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے مگر اس کو چوٹ بہت کم لگتی ہے اور اس کو ایکسیڈنٹ سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا ایک بات کو اور دیا رکھنا چاہیے یہ جو شیطر ہے یہ سورے کا شیطر ہے یہ جو انگلی ہے یہ سورے کی انگلی ہے یہ جو انگلی ہے یہ سورے کی انگلی ہے اس کو انامی کا بولتے ہیں سورے کی انگلی کو انامی کا بولتے ہیں اگر جے انگلی لمبائی میں جادہ ہو ادھک لمبی ہو اور ہاتھ کا آکار ورگاکار ہو ایسے ورگاکار ہو تو بیقتی بہت ساسی ہوتا ہے اس میں رسک لینے کی بہابنہ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے بیقتیوں کو بہان بہت سابدانی سے چلانے چاہیے اور جن کے ہاتھ میں جے چننہ ہے جو میں نے بتائے ہیں تو ایسے بیقتیوں کو بہان اوورٹیک کرتے سامنے بہت سابدانی رکھنے چاہیے تو یہ جو چینوں میں نے بتائے ہیں جن بیقتیوں کی ہاتھ میں ہیں وہ اپنے دھیان رکھیں تاکہ ایکسی اینٹ سے بات سکیں اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا تھانکیو بیری مچ